نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اخلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القطر صحابیات میں ان کا نام صفحہ اول پر آتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سردار قریش حاشم بن عبد مناف کی پوتی ہیں حضر عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو حضرت ابو طالب کی زوجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور ویسے سمدھن بھی حضر جافر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ساس تو بہت سے اہم رشتوں کی حامل یہ صحابیہ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کی طرح پالا والدہ کیسی محبت اور والدہ کا کردار ان کی زندگی میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بلکل اول وقمین انہیں اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکلیفوں میں ساری مشکلات کے دور میں یہاں تک کہ شب عبی طالب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب دس سنے نبوت عام الحزن میں قضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت زیادہ سرپرستی اور محبت کا کردار نظر آتا ہے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یعنی حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد جو ایک گیپ آ گیا تھا اور جو ایک اتا بڑا لوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اس کی کمی کو بہت حد تک دور کرنے کی کوشش حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ نے فرمائی ان کی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت فاطمہ بنت عصد کی وفات کا واقعہ بہت اہم پیغام دیتا ہے امت کی بیٹوں کو اور اولادوں کے حوالے سے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کی وفات کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی ماں کا کردار ادا کرنے والی اس خاتون سے محبت کہ آپ اپنی محسنہ کی احسان کا اطراف فرما رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں ہائے میری ماں ہائے میری ماں خود بھوک یا کھانے کی خواہش کے باوجود اس نے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار مبارک اپنی ماں کی کفن اپنی ماں کے کفن اس کے معیت کے لیے جو ہے وہ دیا اور آپ نے تعقید فرمائی کہ اس کو کفن کے لیے استعمال کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کھو دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود اتریں اور آپ نے اپنے دستیں مبارک سے قبر کا کچھ حصہ کھوتا بھی اور پھر آپ خود لحد میں لیٹے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر دعا کی کہ الہی میری والدہ پر رحم فرمانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا کہ میں نے ان کو اپنی کمیز اس لیے پہنائی کہ انہیں جنت میں ہلا ملے اور قبر میں لیٹا کہ شاید شدائد قبر میں آسانی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو بالکل پچپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی لیکن وہ خاتون وہ چچی جس نے ماں کسی محبت دی اس محسنہ چچی اور ماں کسی ذات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسن سلوک آپ کی محبت آپ کے احسان کا طریقہ اور ان کی وفات پہ آنسو بہانا اور ان کی قبر کو کھوڑنا اور ان کی قبر میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا امت کے بیٹوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے حضرت رکیہ بنت ابی سوایفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی چچا ذات بہن تھی اور نصب نامہ ظاہر ہے وہ عبد منافی کے ساتھ چلے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے رفیقِ حیات کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی کچھ حوائیات میں ان کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن بہرحال پھر بعد میں واپس مکہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب مشرقینِ مکہ نے آپ کے قتل کی سازش کی تو اس قتل کی سازش کی خبر یعنی جب خوفیہ منصوبہ بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا تو اس کی خبر حضرت رقیہ بن تیبی صحیفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جو ڈائریکلی انڈائریکلی خاموشی سے انانیہ طور پر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کپیسٹی اور اپنے اپنے پوٹینشل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور مددکار رہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا نام برکتہ ان کا لکب ام اینتبا اور ان کی کونیت ام ایمن بتائی جاتی ہے ان کے والد کا نام سالمہ بنت عمر یہ حبشہ کے رہنے والے تھے وہ مکہ کیسے پہنچیں کب پہنچیں اس کے بارے میں بہت وضاحت نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد امجد کی کنیز تھی اور ان کے وفات کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی لونڈی ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خدمت پر معمور رہی ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں حضرت صادیہ حلیمہ کے پاس دودھ پلانے کے دور میں بھیج دیے گئے تھے لیکن جب پانچ سال کی عمر میں واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے تو اس موقع پر حضرت آمنہ حضرت امید ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ننیال میں مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں پہ کچھ دیر قیام کیا وہاں پہ بھی حضرت امید ایمن خدمت کرتی رہی اور جب واپسی کا زفر ہوا تو ابوا کے مقام پر جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی تو ان کی کفالت ان کو محبت شفقت نرمی دلاسہ اور حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوا سے لے کر واپس مکہ تک حفاظت سے لانے والی حضرت امید ایمن ہی تھی جو ابوا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے ان کو ہنسلی ان کو تسلی دے کر ان کے چچا کے پاس بخیروعافیت ان کے دادا کے پاس بخیروعافیت لائیں حضرت امید ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے ظاہر ہے یہ وراست میں ملی تھی اپنے والد اور اپنے والدہ کی وراست کے طور پر نونڈی کے طور پر ملی تھی جب آپ جوان ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازاد کر دیا ان کا نکاح پہلے عبید بن زید سے ہوا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ ایک سا روایات میں ہی آتا ہے کہ ان سے نکاح نبا نہیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت توک ہے جب تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امید ایمن رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے ان کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ امی ایمن سے نکاح کر لے اور اس ترغیب کے بعد حضرت زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مو بولے بیٹے نے ان سے نکاح کیا اور پھر حضرت سعید بست میں یعنی نبوت کے ساتھویں سال ان کے بطن سے ہی خب پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عن کی بلادت ہوئی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عن کو حبشہ کی طرف حجت کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور پھر مکہ سے مدینہ بھی حجت کر کے تشریف لے گئیں غزوہ اخت کے موقع پر عمر بڑی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں نہیں بیٹھی تھی اور مجاہدین کو پانی پلانا اور مریضوں کی تیمار داری واری غیرہ کرنے میں مصروف عمل تھی قضبہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں اور پھر جنگ موتہ میں جنگ موتہ میں جب حضرت زید بن حارس شہید ہوئے تو ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت تسلی بھی دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا چھے ماہ بعد اکثر سیرت کی کتابوں میں ان کی وفات کا تذکرہ ملتا ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کا نام فاطمہ کنیت ام جمیل اور تعلق اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی ان کی بہن ہے اور قاب بن لبی میں حضرت عمر کی طرح ان کا سلسلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصد کے ساتھ جا کے ملتا ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب ام جمیل ان کی کونیت ان کا واقعہ ایک تو وہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان پر مشرقین مکہ نے حملہ کیا تھا اور وہ بہت شدید زخمی اور بہت زیادہ نڈھال اور بے خوش ہو گئے تھے تو خوش میں آتے تھا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا کہ ان کی قیفیت کیسی ہے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب ہی ان کو سہارہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں تھیں ان کا نکاہ زید بن عمرو نفیل کے بیٹے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنصے ہوا تھا اور یہ حضرت سعید بن زید حضرت فاطمہ اور حضرت عمر کے چچازاد بھائی بھی تھے کوئی اپنے چچازاد بھائی حضرت سعید بن زید کے نکاہ میں آئیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام اشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے اور حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ دونوں بنیادی طور پر بہت سلیم پترت تھے اور دونوں نے اسلام قبول کیا اور اکثر روایت میں ان کا نام سابق انہوں نے لبونون کی صفی میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ وہ سعادت مند بہن ہے جو اپنے بھائی کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی یہ وہ بہنیں یہ وہ بہنیں ہیں جو اسلام کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہیں اگر ہم اسلام کی تاریخ میں خواتین اسلام کا کردار بہتصیت ماں بہتصیت بہن بہتصیت بیٹی بخصیت بیوی کسی بھی قیفیت اور حالت سے دیکھیں تو بہت بڑا کردار ہے خواتین کا اور بہن کا تذکرہ جب آئے تو حضرت فاطمہ پنتک کتاب کا تذکرہ جب تک نہ ہو تو بہنوں کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں مکمل نہیں ہوتا حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت پیش پیش تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہ موقع ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن تو حرا لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے تلوار اس کو کمان سے نکال کر تو وہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں جب روکے گئے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس ارادے سے جا رہے ہیں حق گوئی ان کا مزاج تھا اور حق گوئی ان کی دین کے اندر ایک ارتداد اور ٹیڑ کا معاملہ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے رکنے والے حضرت نوائم تھے انہوں نے کہا کہ اس ارادے کو بدلو اور پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان اس بات کو بھام کہے کہ ان کا اشارہ ان کی بھائی اور ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کی طرف ہے فوراں اپنی سمت بدلی اور اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کی طرف اپنا روح کیا ان کے گھر کی طرف اور جب گھر باہر کھڑے ہوئے تھے تو اندر حضرت خباب بن ارتد کی قرآن کی تلاوت کی آواز سننے کے بعد سب حقیقت کو بھام پلیا دروازہ کھٹ کھٹایا بہنوئی اور بہن میں دروازہ کھولا حضرت خباب بن ارتد کو قرآن کے صحیفے کو تو انہوں نے پہلے ہی چھپا دیا تھا اور جب حضرت فاطمہ بنت خطاب سے پوچھا تو وہ دونوں بہن اور بہنوئی پہلے تو خاموش رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا خاموشی پر ان کو بہت غصہ آیا اور بہت جب اگریسیو ہوئے تو بہنوئی کو پیٹنے لگے بہنوئی کو جب پیٹ رہے تھے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب بڑی جرد سے اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی یہ ہیں وہ بیویاں جو اپنے شوہر کے لیے لباس تھیں ہر رشتے میں ہر حالت میں ان کی معاون ان کی مددگار ان کی محافظ ان کی نگران اور یہ ہیں وہ جو ٹوٹ کے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور اپنے اپنے جسم سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں یہ شوہر کا حق امت کی بیٹیوں کو سے کھانے والیاں حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنے بھائی کے آگے گویاں ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دم سے جب بہن کو بھی دھکیلا اور وہ نیچے گنی اور ان کا سر کسی چیز کے ساتھ لکڑی کی کسی چیز کے ساتھ لگا تو سر پہ زخم آیا اور خون بہنے لگا اور پھر یہ وہ بھائی کے ہاتھ سے لگایا وہ زخمتہ جس سے اور زیادہ بہادر جری اور نڈر ہو کے سامنے بھائی کے ڈڑکے کھڑی ہو گئی اور وہ تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ اگر تم خطاب کے بھائی بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں ہاں میں آجلان کرتی ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم دین حق کو اب کبھی نہیں چھوڑ سکتے وہ شجاعت وہ صداقت وہ استقامت وہ عظیمت وہ حق گوئی وہ عظم وہ ارادہ وہ عیسار اور وہ ناٹ ٹلنے والا ایک پہاڑ تھا جب بھائی کے آگے کھڑا ہو گیا یاد رکھئے گا اللہ کے رستے میں دی ہوئی گربانیاں صداقت کے بولے ہوئے جملے اللہ کے راہ میں کیا گیا صبر جرد شجاعت وہ جو کہا گیا نا سبق پڑھتے ردالت کا شجاعت کا صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے امتحان دنیا کی امامت کا یہ سبق تو ہمیں ان صحابیات نے پڑھنا سکھا دیا یہ وہ جورت شجاعت جس کے ساتھ وہ بہن ویسے بھائی کے آگے ٹڑ گئی تھی کہ جیسے آج کے مرد بھی جورت اور شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتے بہن کی یہ تمام رویے دیکھنے کے بعد اور ویسے بھی بہن کے بہتے ہوئے خون کو دیکھنے کے بعد بھائی کا دل نرم ہوا کس کا اتنے سخت دل اتنے سخت مزاج بھائی کا دل یہ بہنے ہیں یہ ایک عورت کی عورت کی طاقت ہے اس کی محبت کی تحصیر ہے حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناو جو تم سن رہے تھے میں بھی وہ پڑھنا دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر حق گوئی پھر شجاعت کہنے لگیں کہ تم نجس ہو تم نہیں پڑھ سکتے حضرت عمر رضی اللہ نے قسل کیا اور پھر وہ قرآن کا صحیفہ جو ہے وہ ان کو پڑھایا گیا اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ پر رکعت تاری ہوئی انہوں نے کہا ماہ آسان کلام کتنا اچھا کلام ہے دل کی نگری بدلی عبیس علیہ وسلم یہ خدمت میں حاصل ہوئے اور یہ بہن کی استقامت اور جرت اور شجاعت تھی کہ عمر فاروق جیسا ثبوت اسلام کے دائرے میں داخل ہوا وہ دن جب مکہ کی پستی نارہ تقبیر سے گون چھوٹی تھی پیچھے کردار کس کا تھا ایک قزمت والی بہن کا اللہ ہمیں وہ بہنے وہ ماہیں وہ بیٹیاں بنانے بننے کی توفیق اطاف فرما حضرت اسمہ بنت عمیس ان کا نام اسمہ لقب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ذل ہجرتائن دو ہجرتوں والی یہ وہ خوش نصیب صحابیان ہیں جو تین بہت جلیل القدر صحابہ اکرام کے عقد نکاخ میں آئیں سب سے پہلے حضرت جعفر اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی اخیانی بہن بھی ہیں اور ان کی زندگی کا واقعہ جب ان کو لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت اسمہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس تشریف فرما تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن تشریف لائے اور انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عن کو نہیں پہچانا اور سوال کیا کہ یہ کون ہے تو حضرت اسمہ کے حوالے سے حضرت حفظہ نے اپنے والد کو تعرف کروایا کہ یہ کون ہے اور سارا تعرف فیملی کا تو اس پر حضرت عمر نے فرما کہ اچھا وہ حبش والی یعنی حبش اور وہ سمندر والی یعنی بحریہ یعنی حبش اور بحریہ کا نام لیا اور پھر ساتھ کچھ حوالیات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جسے ہلکا سا مزاہ کے انداز میں ان سے کہا کہ ہم نے مدینہ تم سے پہلے حجرت کی حجرت کر کے پہلے حبش ترشیف لے گئی تھی حضرت جعفر ان کے ساتھ اور پھر جب حضرت جعفر حبش سے مدینہ حجرت کر کے آئے تھے تو یہ ان کے ساتھ آئیں تھی لہذا انہوں نے دو حجرت کی تھی لیکن بہرحال مدینہ میں وہ باقی صحابہ اکرام مہاجرین کے بعد میں آئے تو لہذا حضرت عمر نے یہ تذکرہ کیا کہ ہم مدینہ تم سے پہلے حجرت کر کے آئے لہذا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے تو اس پر حضرت اسمہ نے فوراں ہی آپ کے زیادہ قریب ہونا اور آپ کے زیادہ آپ کی ولایت اور آپ کی محبت اور آپ کے قرب کے زیادہ مستحق ہونا یہ تو ان کے ہاں ایک فستابق الخیرات کا معاملہ تھا تو انہیں نے کہ میں نہ کھاؤوں گی نہ پیوں گی جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کروں گی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری رودات بتائیں کہ اس طرح مجھے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ان کے زیادہ مستحق ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ تم سے زیادہ مستحق ہے کیونکہ انہوں نے پہلے حبشہ اور کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ہمارے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ موتہ میں ان کی شہادت کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو خبر دینے کے لیے جب تشریف لائے تو اس آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو حضرت اسمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جعفر رضی اللہ عنہ کیا ان کے حوالے سے کوئی خبر ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دی تو اتنی زیادہ وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ اس وقت پوراں غش کھا کے بہوش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ جعفر کے بچوں کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ اس ماں آج سخت غم زتا ہے تو جس گھر میں کوئی میت کوئی وفات کا معاملہ ہو تو ان کی دلجوئی کے لئے ان کی سخولت کے لئے ان کی معاملت کے لئے ان کو ڈھارس دینے کے لئے ان کے گھر کوئی کھانا بنا کے بھیجنا یا کھانا بنانا ان کے لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید ہے اور یہ کسی کی خیر خائی محبت اور دلجوئی کا بہترین طریقہ لیکن اس کو بہر حقیف ایک رسم کے انداز میں کہ جیسے سمدھی کر رہے ہیں یا بہو کے والدین کر رہے ہیں یہ انداز جو ہے یہ معاشرے کی رسومات کے حوالے سے پسندیدہ نہیں ہے لیکن عام مسلمانوں پہ بہن بھائی رشدار ہمسائیوں کے حوالے سے یہ دلجوئی کے انداز نبی حدیث کی تاقید بھی ہے جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کے عقد نکاہ میں آئی اور پھر انہی سے محمد بن ابی بکر ان کی ولادت ہوئی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کے عقد نکاہ میں تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا بلکہ وہ واقعہ جو آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا نے حضرت علی رضی انہا انہ سے فرمایا تھا کہ علی جب میرا جنازہ نکالنا تو رات کے اندھیرے میں نکالنا کیونکہ ان کو اپنی میت کے پردے کا بھی خیال تھا تو اس وقت حضرت اسمہ بنت عمیس پاس موجود تھی تو حضرت اسمہ بنت عمیس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں جب حبشا میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہ درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ ایک دولے کی شکل میں باندھ لیتے تھے یعنی درختوں کی جو شاخیں ان کو ایک سٹرکچر کی شکل میں باندھ دیتے تھے اور اس کو میت کی اوپر رکھ چادر تان دی جاتی تھی تو انہوں نے سیدہ کو اس بات پر تسلی دی کہ اگر آپ کو اپنے پردے اور جسم کی حییت ساحت کے کھل جانے کا کوئی فکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح میں آئیں تو پھر دوہرالی جی یہ جلیل القطر صحابیہ ہے جو تین بہت بڑے اسلامی تاریخ کے نام حضرت جعفر بن عبد حضرت جعفر تیار حضرت ابو کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے دونوں کا نام جو خیر وہ ہمیں محمد پتا چلتا ہے محمد بن جعفر اور محمد بن ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے روائلے سے ایک واقعہ آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے اٹھایا تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر ترشیف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سہن میں دونوں بچے محمد بن جعفر اور محمد بن ابو بکر یہ دونوں اپنے والد جو ہیں ان کی فضیلت کا تذکرہ جو ہیں وہ آپس میں جیسے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ زیادہ افضل تھے ان کا درجہ زیادہ بلند تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسمہ کو بلائے اور کہا ان دونوں کا معاملہ جو ہیں وہ نپٹائیں تو اس پر حضرت اسمہ نے فرمایا کہ میں نے جوانان عرب میں جعفر سے بڑھ کر عالی اخلاق کا حامل اور بڑی عمر میں ابو وکر سے بڑھ کے کسی کو نہیں پایا تو حضرت علی نے مسکرہ کر فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لئے اور چھوٹی عمر دونوں کی کے اپنے سابقہ شہروں کا تذکرہ کر دی اور میرے حصے کیلئے تو کچھ انداز سے اور پھر آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک خاتون اگر متلکہ یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح میں کتنا تردد اور کتنی رکاوٹ اور کتنی دشواریاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لیکن اسلام کی اور اس عرب معاشرے کی کا محول اور مزاج اس کے بالکل برخلاف ہے کیونکہ نکاح میں ہونا اور رہنا ہمارے نبی کی سنت ہے اور شریعت معاشرے میں مجرد افراد کا آزاد رہنا پسند نہیں کرتی یہ انستداد بے حیائی کا ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے زندگیوں سے اپنے معاشرے کی رسومات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے